جی اسلام علیکم کیسے ہیں آپ دوستو میں ہوں آپ کا ہوسٹ فیصل مجید آج یہاں پہ کینیڈا میں سنو سٹروم چل رہی ہے اور ایک طفان ہے یہاں پہ اور آج صبح سے یہ سنو کا سلسلہ شروع ہوا ہے اور یہ پورے اکراس کینیڈا اور امریکہ میں جاری ہے اور یہ کہا یہ پورکاس یہ کیا جارہا ہے کہ یہ آج سارا دن یعنی کہ ٹیوزے والے دن اور وینسلے تک یہ سنو سٹروم چلے گا اس سے پہلے سنو ہو رہی تھی ابھی فریزنگ رین ہو رہی ہے فریزنگ رین سے کیا ہوتا ہے کہ جو سنو ہے وہ سوف نہیں ہوتی وہ ہارڈ ہو جاتی اس کو اٹھانا سنا مشکل ہو جاتا ہے اگر آپ یہاں پہ کینیڈا میں آنے کا اپنا پلان کر رہے ہیں تو جب آپ آتے ہیں تو آپ کسی اپارٹمنٹ میں جائیں گے گھر تو بائی نہیں کرتے لیکن ڈاؤن ڈی روڈ ڈیفنیلی آپ گھر کو پلان کرنے کا لینے کا سوچتے ہیں تو جو جو یہاں پہ گھر جو بھی ہم اونرز ہوتے ہیں ان کے لیے یہ منڈیٹری ہے کہ وہ اپنا جو فٹ پاتھ ہے اور اس کو کلین کرے ساتھ ساتھ جو ڈرائیوے ہے یہ آپ کی اپنی مرضی کرنا تو چاہیے تاکہ خدا نہ خواستہ یہاں پہ کوئی دیلیوری کرنے آتا ہے اس میں گھرنا جائے تو اس کے لیے یہ ضروری ہے اس کو بھی کلین کرنا ہے لیکن یہ جو فٹ بات ہے یہاں پہ لوگ آم واغ کرتے ہیں اس کو کلین کرنا آپ کے لیے بہت ضروری ہوتا ہے خدا نہ خواستہ اس پہ کوئی گھر جاتا ہے تو وہ آپ پر لیگلی اس پہ نوٹس بھی جاری کر سکتا ہے کوئی سو بھی کر سکتا ہے تو اب میں اسی پوائنٹ پہ آوں گا جب بھی آپ پلین کریں کینیڈا میں آنے کا تو ذہن میں رکھئے گا کہ آپ کو یہ جو چیز ہے یہ جو ٹیپ ہے گلاوز ہیں اور یہ جو شوال ہے یہ آپ کو لازمی ہی یہاں پہ بائے کرنا پڑے گا اگر آپ یہاں کے ہوم انہر بانتے ہیں ویسے تو اس سال جو ہے یویلی کینیڈا میں سردی بہت ہوتی ہے سنو جو ہے وہ آئے سے بیس سال پہلے اگر ہم پیچھے جائیں بیس پچیس سال پہلے جائیں تو اکتوبر کے انڈ میں اور نومبر میں یویلی سنو سٹارٹ ہو جاتی تھی اور ایکسٹریم کول سٹارٹ ہوتا تھا لیکن جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ اس وقت گلوبل وارمنگ چل رہی ہے پوری یونیورس کا پوری ارتھ کا جو ٹیمپریچر بڑھ رہا ہے تو کینیڈا میں بھی جو اب سردی ہے وہ آپ اکتوبر کے انڈ یا نومبر کی بجائے آپ دیکھا یہ جا رہا ہے کہ وہ دسمبر میں یا جنوی میں سٹارٹ ہوتی ہے یہاں پہ پچھلے سال تو کافی سنو پڑی تھی لیکن اس سال پرڈکشن یہ ہے کہ شاید یہ جو ونٹر ہوگا کینیڈا کا یہ مائلڈ ہوگا اور یہ جو مائلڈ ہوگا اور یہ آج سنو پڑھ رہی ہے آج یعنی کہ ٹیوز دے جنوی کو پڑھ رہی ہے یہ کینیڈا میں پہلی سٹروم سٹروم ہے ٹرانٹو میں یہ ٹرانٹو اور اس کے گردوں نواں میں کمپیرٹیبلی کم سنو ہے لیکن اگر آپ سسکیچوان یا دوسرے پروینسز میں نواسکوشیا وغیرہ میں آئے وہاں پہ سنائے کہ سنو سٹروم بڑا ہے اور جو نورتھ ٹیرٹریز ہیں کینیڈا کی وہاں پہ یہ ایکسپیکٹ کیا جا رہا ہے کہ آنے والے دنوں میں جو ٹیمپریچر ہے مائنس فورٹی مائنس ففٹی تک جائے گا لیکن اس سال کینیڈا میں یہ جو ونٹر ہے اس کو مائلڈ آرڈی ہی جو انوارمنٹ کینیڈا اس کو پریڈکٹ کر چکا ہے آج پہلی سنو ہے تو آج یہ جو سابزہ ساتھ میں میرا بیٹا لگا اس کو کلین کر رہا ہے اس کو کلین کر رہا ہے اس کو ساتھ ساتھ اس لیے کلین کرنا پڑھ رہا ہے کہ ابھی جب فریزنگ رین سکارٹ ہو جائے گی تو یہ بہت ہیوی ہو جائے گی اس کو اٹھانا اس کو کلین کرنا مشکل ہوتا جائے گا تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ ساتھ ساتھ آپ کیا ڈرائی بے آرپورٹ پاتھ کو کلین کرتے جائیں تاکہ لیٹر ایکیومیلٹ نہ ہو سنو جیسے ایکیومیلٹ ہو جائے گی پھر اس کے لیے مشکلات پیدا ہوں جہیں شروع ہو جائیں گی تو تھوڑا سا آپ کو اس کا نظارہ بھی کرواتے ہیں کہ یہاں پہ ہم سنو کے کیسے ساتھ کرتے ہیں دکھائیں جی ان کو ذرا ان کو دکھائیں تھوڑا سا آگے کر کے ایک اور چیز میں بتاتے چلو کہ جب بھی آپ سنو کو ساف کرنے کا پلان کریں تو پہلے منٹلی پرپیئر کریں اور اس کو سلولی سلولی اس کو کلین کریں کیونکہ اس کی وجہ سے آپ کو خدا نہ خواستہ اگر زیادہ زور لگاتے ہیں تو آپ کو بیک کا پرالوم ہو سکتا ہے تو سلولی سلولی اس کو ساف کریں سڈنلی کوشش مات کریں تاکہ یہ جو کسی قسم کی آپ انجری سے بچ سکیں ابھی آپ کے یہاں آپ کے سامنے سے نظر آ رہا ہوگا وہاں پہ گاڑی بھی ہٹ ہو گئی ہے آپ تھوڑا سا دکھائیں جی ان کو وہ گاڑی جو ہے وہ ریورس کر رہا تھا گاڑی کہیں سکڈ کی ہے اور دوسری جو روڈ پہ گاڑی آ رہی تھی اس کو ہٹ کیا ہے گاڑی نے وہ اس کے ساتھ وہ ہٹ ہو گئی ہے ایکچیلٹ ہوا ہے تو جب بھی آپ نے درائیونگ کریں کینڈا میں سنویت آپ کو بہت محتاج سے چلنا ہوتا ہے چونکہ روڈ سلپری ہوتے ہیں اور گاڑی کسی وقت بھی سکڈ کر سکتی ہے وہ سامنے آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں گاڑی آپ ہٹ ہوئی ہے کافی حد تک آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہاں پہ تھوڑا سا دکھائیں جی یہاں پہ ذرا تھوڑا سا کہ یہاں پہ کافی حد تک ہم نے اس کو کلین کر لیا ہے باقی تھوڑا سا پورشن ہے یہ آج آج کا دن کا فرس ٹائم تھا کہ اس کو کلیر کیا ہے اس کے بعد لیٹر آن میں بھی ہمیں کپل اف ٹائم اگین باہر نکل کر گھر سے نکل کر یہاں پہ کلین کرنا پڑے تو انشاءاللہ امید ہے آج کا جو پروگرام آپ کو اچھا لگا ہوگا اور آپ نے یہاں کے حوالے سے جب سنو پڑتی ہے کس طریقے سے یہاں پہ لوگ رہتے ہیں اندر جو ٹیمپریچر ہوتا ہے گھر کے یہ ایک اور چیز بتاتا چلوں گھر کے اندر جو ٹیمپریچر ہوتا ہے وہ تقریبا بائیس تائیس چوبیس پچیس سنٹی گریڈ ہوتا ہے جبکہ باہر جو ہے وہ کولڈ ہوتی ہے تو آپ کو گھر کے کمفرٹ سے نکل کر پھر آپ کو اپنے گھر کے باہر کلین کرنا پڑتا ہے انشاءاللہ اگلے پروگرام میں آپ ست ملاقات ہوگی اللہ حافظ 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 موسیقی